اسلام علیکم پہلے اس سٹ پر اسے نہیں تھا یہ سٹ جو ہے بلکل پلین تھا اور سمپل تھا تو میں اوریجنل فوڈو آپ کو یہاں دکھا ہوں اور یہاں دیکھیں ہم نے بنایا ہے مسکلا دکھا ہوں ڈکسکلا ریلیسٹک لگ رہا ہے الگ کرنے سب ہے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے م نے Patern سیٹ کیا اور کس طرح سے پیٹرن تیار کیا ہے تو فرنس اس ویڈیو کو آپ صورت سے آخر تک دیکھئے تو ہی آپ سمجھ پائیں گے ویڈیو کو اس کیپ مت کیجئے گا صورت سے آخر تک دیکھئے گا فرنس تو فرنس ہر بار کی طرح میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے ریشن میں نئے ہیں تو ویڈیو کے لیچے ریٹ کر کا سبسکر بڑنوں سے دبا دیجئے اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیسن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے گا تو فرنس چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس اس ایمیج کو جو ہے ہم یہاں سے سب سے پہلے کٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ہم کام کریں گے اس ایمیج پر ٹھیک ہے تو فرنس اس کا ہم یہاں سب سے پہلے کنٹرول جے کر لیتے ہیں اس طرح سے کنٹرول جے کرنے کے بعد فرنس اس لیئر پر رہتے ہوئے ہم یہاں ایک پیٹرن لے کے آئیں گے جو ہم نے نیٹ سے ڈاللوڈ کیا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں ڈریک کر کے یہاں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ہم یہاں پکریں گے ماؤس سے اور اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے یہ آگیا اب اس کا کام ختم ہوگیا فرنس اس کا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم dxک کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اس ترے کریں گے یہاں پر ہم اس کا οپی سیدی کو کم کر لیتے ہیں اس ترے سے ہم اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فلاور پرفیکٹ طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں اور خراؤیا ہم کنٹرول T کر لیتے ہیں thoara سا بدا کر لیتے ہیں یہ ہم نے کر لیے اور آرہ jogar پہ ہم نے سیٹ کر لیا اب یہاں جو ٹھیک آپ کو نظر آڑ ہوگا اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس لیئر پہ آئیں گے یہاں پہ اور اس کو ہم کیا کریں گے ماسک لگا دیں گے ایڈ ماسک ایڈ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں نیچے آئیں گے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ماسک ایڈی لیئر ماسک اس پہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ یہ ماسک لگ چکا ہے اس ماسک کو ہم یہاں سیٹ کرتے ہوئے کیا کریں گے کنٹرل آئی پریس کریں گے انورٹ یا پھر ایمیج میں آئیں گے یہاں ایڈیسمنٹ اور انورٹ کنٹرل آئی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ کر دیئے تو یہ ایمیج جو اس کے اندر چلا گیا یہ انورٹ ہو چکا ہے اب کنٹرل آئی سے بھی انورٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے ہم نے کیا اور اب ہم اس سرٹ کا جو ہے سیلیکشن بنائیں گے تو چلے ہم سیلیکشن بنانے کے لیے یہاں سے ٹول بار میں آتے ہیں دیکھیں یہاں بھی ٹول بار ہے اور یہاں سے ہم کوئی بھی ایک سیلیکشن ٹول لے لیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں لیسو ٹول پولیگن لیسو ٹول اور میجک لیسو ٹول چاہے تو آپ pen tool بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اور میں یہاں سے quick selection tool لے لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ white shirt ہے تو quick selection سے جلدی ہو جائے گا تو دیکھیں ہم quick selection tool کو یہاں سے لے لیتے ہیں اس طرح لیسو ٹول ہم برس کو یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اور آپ چاہے تو فرنس آپ جو bracket کی ہوتا ہے enter جو button ہوتا ہے اس کے قریب میں bracket کی button ہوتا ہے اور اس کو آپ right والا press کریں گے تو بڑا ہوگا دیکھیں یہاں سے ہم لیتے ہیں پھر سے یہ اور right والا click کریں گے تو بڑا ہوگا اور left والا چھوٹا ہوگا اس طرح سے ہم press کر کے بڑا کر سکتے ہیں تو تھوڑا ہم چھوٹا کر لے تھا اور اتنا ہم نے کیا اور یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ہم click کریں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم click کرتے جانا ہے تو یہ selection لے لے گا ٹھیک ہے یہ selection یہاں پہ تقریباً لے لیا ہے دیکھیں بلکل perfect طریقے سے اور ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا mistake ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے کان پہ آ چکا ہے air پہ اور ہم اس کو کیا کریں گے یہاں سے ہم دیکھیں اس پالے پہ click کریں گے subtract لکھا ہوا ہے اس پہ دیکھیں یہ والا minus ہے یہ subtract ہے تو ہم press کو چھوڑا کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چلیے ادھر perfect ہے تو فرنس اس طرح سے ہم نے quick selection tool سے selection بنا لیا ہے اور selection بنانے کے بعد فرنس اب ہم کیا کریں گے اس کا جو ہے یہاں right click کریں گے اور یہاں پہ feather دے دیں گے اس طرح سے دیکھیں feather اور فرنس یہاں ہم دیں گے تقریباً ایک یا 0.5 بھی دے سکتے ہیں تو ہم نے ایک دیا اور اوکے پہ click کر دیا دینے کے بعد فرنس ہم یہاں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور کیا کریں گے یہاں پہ edit پہ edit پہ آنے کے بعد ہم fill میں آئیں گے اور fill میں آنے کے بعد فرنس آپ کو پھر سے دکھا رہا ہوں دیکھیں edit پہ آنا ہے اور یہاں پہ fill ہے اور fill پہ آنے کے بعد یہاں پہ white رکھنا ہے جیسے white اگر آپ کو یہاں نہ ملے تو یہاں آنا ہے آپ کو white مل جائے گا دیکھیں white ہے اس پہ click کریں گے اور ok پہ click کریں گے تو دیکھیں یہ design جو ہے آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اور یہاں جو فرنس ہم اس کو آپیسٹی کو ہائی کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھئے یہ آ چکا ہے اس طرح آنے کے بعد فرنس ہم اب اس والے کو جو سیلیکشن ہے اس کو کنٹرول ڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ ڈی سیلیکٹ اس طرح ہم نے کر لیا کرنے کے بعد اب ہم فرنس اس پر ہم رہیں گے یہاں آئیں گے یہ والا لیئر پہ ہم سیلیکٹ رہیں گے اور یہاں آئیں گے فیلٹر میں آنے کے بعد ہم ہم یہاں آ جاتے ہیں لکوی فائی یہ لکوی فائی پہ ہم آ چکے ہیں اور یہاں آنے کے بعد فرنس بڑس کو ہم اسی طرح چھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں بریکٹ کی سے اور یہاں پہ دیکھئے چیک ہونا چاہیے اور یہاں تینوں چیک ہونا چاہیے ایک دو تین اور یہاں بھی فرنس اور لیئر پہ رہنا ہوگا اور لیئر پہ رہتے ہوئے ہم یہاں دیکھئے اس طرح سے ہم بیائنڈ رکھتے ہوئے اس پہ ہم کیا کریں گے اس کو اڈجس کریں گے تو یہ فلاورز وغیرے جو ہے اندھر کے طرف ہم لے کے چلیں گے دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے ہم اندھر کے طرف لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو ہم فیٹ کریں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ design جو ہے تھوڑا ریالسٹک لگے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ فلاورز کو بھی تھوڑا ہم اندھر لے لیتے ہیں اس طرح سے یہ اسے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا اڈجس کر لیں گے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے بلکل ریالسٹک لگنا چاہیے ٹھیک ہے جلدی باجی کرنے سے نہیں ہوگا آپ کو اچھی طرح سے جو ہے سمجھنا آگا design کو یہ اس طرح سے ہم نے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدہ اس کو ہم save دے دیتے ہیں اچھی طرح سے یہ ایسے ہو گیا اتنا جب ہو جائے فرنس تو ہم یہاں اوکے پر click کر دیں گے اس طرح سے تو ٹھیک ہے ہم نے دے دیا یہ فلاورز وغرہ یہاں پر آگئے اور اب کیا کرنا ہم اس والے پر رہتے ہوئے یا پھر اس والے پر رہتے ہوئے کیا کریں گے یہاں پر normal پر click کریں گے اور یہاں multiply پر click کر دیں گے دیکھیں یہاں پر apply ہو چکا ہے تو دیکھیں یہاں پر سب نظر آرہا ہے میں اس کو بن کر دیتا ہوں دیکھیں یہ original والا ہے دیکھیں shadow یہاں پر ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں اس کو open کر رہا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں shadow اگر ہے بالکل نظر آرہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ctrl l press کریں گے اس طرح سے اور یہاں سے آپ اس طرح سے تھوڑا اور dark کر سکتے ہیں یہ ایسے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا color کو dark کر سکتے ہیں اور اتنا کرنے بعد ہم click کر دیں گے یہاں ٹھیک ہے اتنا بڑھا سکتے ہیں تو وہ کس طرح بڑھائیں گے جیسے کہ یہاں پہ اس والے پہ آئیں گے ہم اس والے پہ اور اس کا ctrl j کر لیں گے اس طرح سے اور اس والے کو ہم select کریں گے اور کرنے کے بعد ہم یہاں click رکھ دیں گے اس کے اوپر دیکھیں یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر right click کریں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے create clipping mask دیکھیں apply ہو چکا ہے shadow زیادہ ہو چکا ہے لیکن ہمیں pattern چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ normal پہ click کریں گے اور یہاں multiply دیکھیں ابھی shadow کچھ زیادہ نظر آرہ دیکھیں ابھی ہم اس کو بند کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس طرح سے ہے اب ہم open کر دیتے دیکھیں یہ shadow زیادہ نظر آرہ تو اس کو light کرنا تو ہم یہاں آئیں گے اس کے اوپر اور opacity کو تھوڑا ہم اس طرح سے کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ جتنا چاہے light رکھ سکتے ہیں اس طرح دارک کر سکتے ہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ pattern لگا سکتے سٹ میں ٹی سٹ میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا من چاہا pattern لگائیں design کریں آپ اس design کو net سے download کر سکتے ہیں friends بہت ہی easy مل جاتا ہے تو friends اس طرح سے آپ بھی practice کیجئے اور سیکھئے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور میں آپ کو بہت آسان طریقہ میں اس ویڈیو میں بتایا ہوں کس طرح سے یہ create کیا جاتا ہے تو friends امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہے friends اگر ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں share کریں وارس ایپ گروپ میں facebook گروپ میں تو friends ویڈیو کو دیکھتے رہیے سکھتے رہیے دیجئے اپنے دوست محمد آفتا ورم کو اجازت السلام علیکم اللہ حافظ